چشتیا کے نامور شیخ طریخت رہبر شریعت حضرت علماء و مولانا سید شاہ چندہ حسینی صاحب قبلہ چشتی نظامی عدم اللہ فیوزہو دامت برکاتہوں العالیہ کی طرف آپ کی ذات اور شخصیت محتاج تعریف نہیں ہے علماء میں مشایخ میں صوفیہ میں اور جتنے بھی جو ہے اہل علم حضرات ہیں وحدث سباقو بھی واقع ہیں اور مجھے بھی کئی مرتبہ حضرت شرف نیاز حاصل ہوا ہے تو میں حضرت موضبانہ طور پر بزارش کروں گا حضرت قبلہ سے کہ وہ حضرت اتم شرفی صاحب قبلہ نوراللہم ورخدہو کے متعلق اپنے خیالات اور تاثرات کا اظہار کریں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ کی رئیس ہیں منا جی الحمدللہ اللہ کا فتل و کرم ہے آپ نے دعائیں شامل حال ہیں اللہ آپ کو سلامت با کرامت رکھے آپ نے ماشاءاللہ الحمدلہ سمال الحمدلہ حضرت علامہ حضرت شاہ پیر تریخت رہبر شریعت عاشق رسول اللہ جان سارے نے اولی اللہ فنائے سعداد حضرت شاہ محمد غصفہ شاہ قادری عطم شرفی رحم اللہ تعالیٰ کے مطالق آپ نے تیازیتی پروگرام رکھا بہت ہی یہ محبتوں اور عقیدتوں اور چاہتوں والی بات ہے کہ صرف آپ کے حضرت عطم شرفی کی چاہت نہیں ہے بلکہ حقیقت میں چاہت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے اور غصفہ خاجہ کی چاہت ہے جس کی چاہت کی بنیاد پر آپ نے عطم شرفی صاحب کی اس تیازیتی پروگرام کا احتمام کیا ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت اور باکرامت رکھے اور ہمیشہ ان بدرگان دین سے پیدیہ بھی عطا فرماتے رہے ہم نے آپ کی خدمت میں آپ کے پروگرام میں بھی بارہ دفعہ کئی دفعہ آپ نے دعوت دیا اور ہم نے حاضر ہو کر آپ کے پروگرام سے خطاب کیا الحمدللہ حضرت عطم شرفی صاحب صلی اللہ ان کو کئی حضرات نے شاعر کی حصیت سے دیکھا اور دودان کی حصیت سے دیکھا لیکن ہم تریخت کے آدمی ہیں تریخیت کے نظر سے ہم نے ان کو دیکھا کہ یقینا وہ صوفی نمائک شخصیت تھی اور آپ کے اندر عز و انکساری اور آپ جب کسی سے ملتے جب کسی سے ملتے تو ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ حضرت مجھے سب سے زیادہ چاہتے تھی یہ وصف آپ میں تھا یہ صفت آپ میں تھی حضرت آپ عطم شرفی صاحب نہ صرف بلکہ ایک ایسے عاشق رسول اللہ اور جان سارے نے اولی اللہ تھے آپ ایسے شاعر نات گو تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی آپ نے ناتیں لکھی نہ صرف آپ نات شریف صلی اللہ علیہ وسلم ناتوں کا مجموعہ کئی کلام لکھے بلکہ آپ نے کئی نوجوان بچوں کو ناتخاں بنا دیا آپ ایک ایسے عاشق رسول تھے میں ان کو ایک آحادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن میں میں پیش کروں کہ من ماتا فنی حبی اہلی بیتی صلی اللہ علیہ وسلم فقد شہیدہ کہ جو اہل بیت اتحار رضوان اللہ تعالیٰ اجمائن کی محبت میں مرتا ہے فقد شہیدہ وہ شہدت کی موت پاتا ہے تو یقیناً وہ اہل بیت اتحار رضوان اللہ تعالیٰ اجمائن کی محبت دل جان سے فرمایا کرتے تھے اور آپ عاشق رسول کی حیثیت سے دیکھیں گے آپ تو آپ ان کا مشغلہ یہ تھا کہ نہ صرف آپ ناتیا نادگو شاعر تھے بلکہ ان کا مزاج یہ تھا کہ ہر نوجوان کے زبان پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناتی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجائے آپ نے کئی لوگوں کو کئی نوجوان طبقے کو ناتی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نادگو شاعر بھی بنایا اور ناتاں بنا دیا اور آپ ہر مہینے کی سترہ تاریخ کو اپنی بارگاہ میں یوم مناتے حضرت برہانبادشاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور بارہ ربیل اول کا جب متبرک مہینہ آتا تو آخہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہ روزہ مہافیل کا اینقاد کرتے ہر ایک مہفیل میں چالیس نات خواہ پچاس نات خواہ سار نات خواہ کسی کو سلور گول میڈل دیتے سلور میڈل دیتے اور نات پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناتی نیتی یہ بارہ روزہ ان کی تقاریب کا احتمام ہوا کرتا تھا تو آپ گیارہ روزہ مہافیل منخبت غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا احتمام فرمایا کرتے اور جب خاجہ خاجگان عطا رسول ہند الولی حضرت خاجہ غریب نماز اللہ رحمت و ردوان کا عرص مبارک آتا تو آپ ایک مہنے پہلے سے اپنے محبین مریدین متخدین متوصلین کو یہ دعوت دیتے کہ خاجہ غریب نماز اللہ رحمت و ردوان کے عرص مبارک میں جانا ہے آپ سیکڑوں لوگوں کو اپنے ہمراہ لے جاتے ہم نے بھی بارہ دفعہ ان کے ساتھ میں خاجہ غریب نماز اللہ رحمت و ردوان کے عرص مبارک کے موفے پر ہم نے ساتھ میں جانے کا سفر کا اتفاق ہوا تو آپ کئی لوگوں کو لے جا کر بارگاہ غریب نماز میں حاضر دلوانے لگاتے اور فرماتے ہیں کہ یہ وہ آستانہ ہے یہ وہ غریب نماز کا در ہے اگر تمہارا در تمہارا سینہ تمہارا سر یہاں چھک جائے تو سمجھو کہ تمہاری دنیا اور آخرت آباد ہو جائے گی حضرت کہ یہ ہمیشہ فرمان ہوتا اور کھچا کھچا لوگوں کو لے جا کر غریب نماز کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہم نے ایک بار کہا سفر کے دوران کہ آپ اتنی تقریف سہتے کے تمام کو اپنے ساتھ میں لے جانا سیدھا دلی لے جانا وہاں پر بدرکانی دیمی فان اللہ تعالیٰ چوہین کی زیارت کروانا کلیر شریف لے جانا وہاں پر زیارت کروانا پھر بارگاہ غریب نماز میں پورے چالیس چالیس کا خافلہ کبھی ساٹھ کا خافلہ کبھی نوود افراد کا خافلہ ایٹی ٹیم وقت باہت میں لے جاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا کام ہے خادا کی چوکٹ پہ جھکا دینا ان کا کام ہے کہ ان کی مخدر کو سمار دینا یہ خادا کا کام ہے آپ یہ فرماتے ہیں آپ کے ساتھ میں اور آپ کی زندگی اور میں طریقت کی نظر سے جب میں ان کو دیکھا تو آپ صرف اتنا لوگوں کے میاں محبت چاہت علفت عقیدت سے ملتے اور سادات اکرام سے بالخصوص بالخصوص کہ سادات اکرام سے اتنی میاں محبت چاہت علفت کرتے ہیں وہ احترام کرتے اور آپ کے اخلاق بہت ہی آج ہر آدمی غمزدہ نظر آ رہا ہے اور آپ کے اوصاف کئی ایسے اوصاف ہیں ماشاءاللہ آپ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ پریوکار رہتے اور تبکل علی اللہ پر رہتے اور صبر سابر اور شاکر رہتے کبھی کوئی چیز پر شکوان نہیں کیا بلکہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کی بارگاہوں میں کئی دفعہ حدری دی آپ نے پئیتیس سال سے لگاتار پئیتیس سال سے بارگاہ غریب نماز علیہ رحمت الردوہ میں حدری دیا آپ نے پئیتیس سال سے بارگاہ پندہ نماز میں حدری دیا آپ نے پئیتیس سال سے حضور سیدی ومرشدی ومولائی خدبل اختاب حضرت سیدنا سید شاہ جلال الدین حسینی المقلبی حضرت چندہ حسینی گوگی شریف میں آپ نے پینتی سال سے حاضری دی اور آپ گیارہ سال سے مسلسل بلا ناغا بارگاہ تازدارہ تائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیتے رہے اور ہم نے سنا لوگوں سے کہ وہاں آپ کا مشغلہ کچھ اور نہیں ہوتا آپ کے پاس ایک نوٹ بک ہوتی اور آپ گممد خدرہ کے سائے میں بیٹھ کر نات پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کرتے گممد خدرہ کو دیکھتے کبھی ان مناروں کو دیکھتے اور ہمیشہ گممد خدرہ کو دیکھتے ہوئے نات پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مجموعات دکھارتا آپ اپنے مہاں مدینہ منوبرہ میں ہوتل میں قیام نہیں کرتے حررہ میں نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں ہمیشہ وہی رہتے تین دن میں چاند دن میں ایک مرتبہ جا کر ہوتل کو جا کر صاف شقاق ہو کر پھر لبات تبدیل کر کے آتے اور اپنے ان کا مشغلہ یہی تھا آپ ایسے صوفی تھے اور بارہ دفعہ ہم نے سما میں ان کے ساتھ میں بیٹھے اور بارہ دفعہ اس سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ بارہ دفعہ آپ کے ساتھ جب حاضری کا موقع یہ ہوا بارگاہ بندہ نماز میں غریب نماز میں جب آپ حاضری دیتے تو خدم جیسے ہی رکھتے اپنی نگاہ مدار مبارکہ جس ولی کی بارگاہ میں حاضری دیتے اور اس ولی کی بارگاہ اس ولی کی مدار پر نظر ڈالتے تو ایک ٹھیک مارتے تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ حضرت نے صاحب مزار کا دیدار کر لیا ہے صاحب مزار کا دیدار کر لیا ہے اسی لیے ان کے زبان سے ان کے سے ایک ٹھیک نکل پڑی ہے تو وہ اس طریقے سے فائدان اللہ والوں کا فائدان حاصل کر دے اور اب آئیے ان کی یہ زندگی کا سفر اور ہم نے طریقت کے مندر کئی دفعہ محفل سما میں بیٹنے کا اتفاق ہوا تو محفل سما میں اتنا زوخ و سوخ سے سماک کرتے اور وزدانی کیفیت میں آپ مہوں ہو جاتے تھے ہم نے یہ کئی دفعہ دیکھا اب آئیے کہ اولی اللہ کی نشانی جیسا کہ جب ان کے آخری مراحل ہوتے آپ نے اپنے اشعار میں ترسٹھ اشعار آپ نے لکھا اور پھر آخری ترسٹھ اشعار میں یہ تحریر کر دیا کہ سمجھ جانا کہ جب میری عمر ترسٹھ سال کو پہنچ جائے گی تو میرے زندہ رہنے کی کوئی امید نہیں رکھنا آپ نے یہ اشعار کا خلاصہ ان اشعار میں آپ نے لکھ دیا کہ جب میری عمر ترسٹھ سال کی ہو جائے گی تو میری زندگی زندہ رہنے کا کوئی امید نہیں رکھنا تو آپ نے ترسٹھ سالہ زندگی حضور پاک علیہ السلام کے عمر مبارکہ کے مطابع آپ نے زندگی پائی حضرات جب ہم نے ہم نے سنا کہ حضرت کی طبیعت حضرت کی طبیعت گراں ہو رہی ہے حضرت کی طبیعت بھی کر رہی ہے جب ہمیں اطلاع ملی تو ہم دو تین دن قبل پہلے آگئے آنے کے بعد ان کے فرزندان محبین متقیدین محبین رشدار و احباب پلان دواخنے کو لے جائے پلان دواخنے کو لے جائے یہ تیہ ہو رہا تھا لیکن حضرت نے اپنے وسال سے ایک ہفتہ پہلے اپنی خبر جہاں مدفن ہونا ہے اپنے محبین کو اولاد کو یہ فرما دیا کہ اس خبر کو میرے جام مدفن ہونے کے لیے موصف مرہوم علیہ رحمت ردوان نے اپنے پی فور اڈوانز آپ نے خبر خدوا کر رکھ دیا تھا اور چار مہینے پہلے خدوا کر رکھ دیا تھا پھر ایک ہفتہ پہلے اس خبر کو مربط کروانے لگائے کہ مجھے یہاں جانا ہے میری آخرت کی مجھے تیاری کرنا ہے ان کے اولاد نے کہا کہ اس کی کیا جلدی ہے آپ نے کہا کہ نہیں مجھے جانا ہے اور اس کی تیاری کر لو کہیں آپ حضرات کو دشواری نہ ہو جائے جیسا کہ ہم نے پڑا ہے بدرگوں کی نشانی ہے اللہ والوں کی نشانی ہے کہ وہ اپنی موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہیں اور انہیں اطلع ہو جاتی ہے تو حضرت اتم شرفی علی رحمت ردوان کو بھی یخیناً یہ بات سے آگاہ ہو چکے تھے وہ کہ مجھے اب جانا ہے تو آپ نے اپنی مدار کو پورا ساپ کروانے لگا دیئے ردی کرنا آنے لگا دیئے بچوں نے کہا کہ کیا جلدی ہے کہا کہ کہیں آپ لوگوں کو تکلیف نہ ہو جائے اس طریقے سے آپ نے اپنے آنکھوں کے سامنے ان کی منادیر کو دیکھا ہوگا ان ماحول کو آپ نے ایک ہفتہ پہلے دیکھا ہوگا جب دن آیا منگل اور چاہشمبے کا پوچھنے لگے کیا دن ہے اور چاہشمبے منگل کے دن سے دو دن مثال سے دو دن پہلے سے آپ کو جب تکلیف اور ہونے لگی تو لا الہ اللہ کا ذکر آپ نے شروع کر دیا دو دن پہلے سے لا الہ اللہ لا الہ اللہ بحمد الرسول اللہ آپ نے ذکر شروع کر دیا مثال سے ایک دن پہلے میں خود آپ کے پاس گیا ملاقات کی یہ بات کیا میں نے کہا انشاءاللہ آپ کو دو دن میں ٹھیک ہونے والے ہیں آپ تشریف لانا ہے تو آپ مسکر آئے اور خاموش بٹھے کہا انشاءاللہ کہا اور وہ حقیقت میں ہم تو انہیں یہ کہہ رہے تھے لیکن ان کی نگاہ ان کی نظر آخرت کو دیکھ رہی تھی ان کی نگاہ آخرت کو دیکھ رہی تھی ان کی نظر کچھ اور ہی مشاہدہ فرما رہی تھی پھر آپ اللہ کا ذکر فرماتے رہے تو حضرات یقیناً عتم شرفی صاحب کہ اس طریقے سے یہ معاملات رہے اور آپ نے اپنے مریدین محبین متقیدین کو سلسلے خادریہ اور شرفیہ کو کافی فروغ دیا کئی خلافہ اور کئی مریدین آپ کے ہیں جو آپ کی محبت میں رہنے والے ہیں آپ کی چاہت میں رہنے والے ہیں عتم شرفی صاحب یقیناً ہماری نگاہوں سے تو اوجل ہو گئے ہیں لیکن وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں کیوں کس لیے اس لیے کہ وہ ناتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ دیا ہیں ان کی ناتے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعات جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان کے فرزن حضرت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم 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 درنہ م Loyрон guideline موسیقی